خبر مونگیلی سے مل رہی ہے صلحہ حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی انیانترہ تھوکر کھڑی ہائیوہ میں جاگھوسی ایکار حادثے میں تین کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی ہے کارمی فرسیم رتکوں کے شو بلاسپور ریپور موکہ مارک پر سرگانف کی دھتنا یہ پوری بتا رہے ہیں آپ کو کارمی فرسیم رتکوں کے شو آپ کو بتا دیں صلحہ حادثے میں تین لوگوں کی موت بتا جاری ہے مونگیلی کی تصفیریں ہیں انیانترہ تھوکر کھڑی ہائیوہ میں کار جاگھوسی جس وجہ سے یہ بڑا حادثہ ہو گیا اور تین لوگوں کی خبر اس وقت مل رہی ہے انیانترہ تھوکر کھڑی ہائیوہ میں یہ کار جاگھوسی تھی ادھک جانکاری کے لئے روہت کے شیف ہمارے سے جڑ گئے ہیں روہت آخر کیا کچھ جانکاری ابھی مل پا رہی ہے اور کیا لاپرواہی یہاں پر بڑھتی گئی جو کار چالک تھا کیا وہ ڈرنگ تھا کیا کچھ پوری جانکاری مل پا رہی ہے اس وقت دیکھیں ریتو بتا جن کے جو پورا معاملہ ہے مونگیلی جیلے کے سرگاؤں تھانا چھتر کے محبتہ کے پاس کیا ہے جو کہ بلادپور رائیوہ نیشنل ہائیوہ پر یہ حادثہ ہوا ہے اور یہ حادثہ اس وقت ہوا جب ٹرک چالک جو ہے ٹرک کو روک کر ٹرک کنارے میں کھڑا کر کے ہوا چیک کروا رہا تھا اس دوران رائیپور کی اور سے آ رہی ایک کار لے جو سوکر مانتی ترک کو اس کے بعد پھر ہاتھا اتنا بھائیوہ ہوا کہ اس حادثے میں ٹرک چالک کار چالک اور کار مالک کے موقع پر دناک موت ہو گئی ہے اور بہرحال پولیس جو ہے موقع پر پہنچ کر گھٹنا کی جاج میں جوٹی ہوئی ہے اور ایک بڑی بات اور سام نہیں ہے جہاں پاس کار کے پرخچے تو اڑے ہی ہے اس حادثے میں اور جو مردکو کے جو سو ہے گھنٹو مسکت کے بعد نکالے گئے ہیں کیونکہ اس بھائیوہ حادثے میں مردکو کے شو پھنچ گئے تھے بہرحال ایڈیشنل اس پی سے ہماری بات ہوئی ہے کہ ان کے انشار ابھی تک مردکو کی پوشٹی نہیں ہو پائی ہے کہ کہاں کون تھے کہاں جس کے پرے میں بھی پھرنا جنگکاری نہیں مل پائی ہے لیکن ایک بڑا حادثہ ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں کار چالک کی لپروہی بھی پتائی جاری ہے جس کے ساتھ سے حادثہ ہوا ہے کیونکہ ٹرک جو ہے اپنے کنارے میں کھڑا کر چالک جو ہے ہوا پھر آ رہا تھا اس دوران یہ انینتریس ہو کر ایک کار انڈھو کر مانتی ہے بڑا حادثہ ہوا ہے مگریجنل میٹی کئی بار یہ بڑے حادثے اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کیونکہ کئی ایسے بڑے مکھے مارگ رہتے ہیں بڑے ہائیوے رہتے ہیں جہاں پر واقعی میں سپریگ لائٹ کے ضرورت ہے اور وہ نہیں ہوتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے نینتران جو ہے انسان کھو دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں وزیبلیٹی کلیر نہیں ہو پاتے اس وجہ سے بھی یہ حادثے ہوتے ہیں تو کیا ضرورت نہیں ہے یہاں پر بھی ایسی لائٹس لگائیز ہیں دیکھیں یہ حادثہ جو ہے آج شبہ کا ہے حادثہ اور اسٹیٹ لائٹس کی ضرورت تو ہے ہی اس کے علاوہ بلادپور رائپور جو مکھے نیشنل ہائیوے روڈ ہے وہ کافی بیسٹم روڈ ہے ایسے مارگو پر ٹریفک پولیس کو بھی نیندر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بے ترتیب طریقے کے ٹرک ہو یا پھر بڑے اپٹا پہیے دو پہیا وہاں اس پر بے ترتیب طریقے فراتے بھرتے رہتے ہیں کئی بڑے وہاں تو نابالیگوں کے ہاں سے بھی دیے جاتے ہیں لیکن پولیس پرشاہتان کو بھی اس پر سنگیان لینے کی ضرورت ہے اور موقعہ ہی کرنے کی ضرورت ہے اسی طریقے نتیجہ ہے کہ اس طریقے کے بڑے بڑے درگٹنائے ہو رہی ہے یہ سبتہ بھر میں دوسرا حافظہ ہے جو اس مکھ مارگ پر ہوا ہے اس سے پہلے ابھی دو دن چار دن پہلے ہی اسی مارگ پر دو لوگ کی اور موت ہو گئی تھی اس کے بعد بھی پولیس کو پورے معاملے پر سنگیان لینے کی ضرورت ہے رات میں تو ضرورت ہے ہی لائٹ لگانے کی پر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم کئی بار دیکھتے ہیں جو ٹرک چالک رہتے ہیں وہ کہیں بھی ٹرک کھڑی کر کے اور نیچے اتر آتے ہیں ہم باہر کھڑے رہتے ہیں کئی بار ایسے چیزیں ہوتی ہیں پر ان پر کچھ کاروائی نہیں کی جاتی ہے اور ادھے تر اسی وجہ سے جو ہے اس طرح کے ہاتھ سے ہوتے ہیں جی بلکل آپ صحیح کہیں جس طریقے سے ٹرک کو بے ترتیف کرتے طریقے سے ٹرک رائیور جو ہے رات میں ہوئی یا دین میں کھڑا کر دیتے ہیں اور انہیں کسی ہاتھ سے کا اس وقت نیسہ نہیں رہتا لیکن ہاتھ سے کسی کار ہو جاتے ہیں جس میں بے گناہ لوگوں کے بھی موتے ہو جاتی ہیں اور جیسے جس طریقے سے آج جو ہاتھا ہوا ہے اس میں صاف طرح پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرک کو بغیر کسی سوچنا کیا بغیر گھٹنا کے بتائے مطبق یہاں پر کھڑا کر دیا گیا تھا اور اگر ایسا ہوتا کہ ٹرک کو بقاعدہ کنارے میں کامی دور میں جا کر کھڑا کیا ہوتا تو یہ ہفتہ نہیں ہوتا اور کہیں کہ یہ کار چالا کے لیے بڑی لاپا روائی ہے کیونکہ انینتریت ہو کر ٹرک کو ٹوکر مار دی ہے چلی بہت شکریہ روائیت جانکاری کو سا جاغنے کے لیے یوپی کے فروز آباد میں آگرہ لخنو